دوستو گراپی رنکو سنگھ سوری کمار یادو اور روحید شرماں کو بہتر کھلاڑی ماتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک ٹارگٹ ماتر دوستو لائکس کا ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو رنکو سوریہ کی گھندبازی سے ہارا ہوا مائٹ جیتا بھارت تو پوری دنیا کے دکھج ان کے فین بن چکے ہیں لیکن اسٹریلیا کے بڑے سے بڑے دکھجوں نے رنکو اور سوریہ کی تعریف کرتے ہوئے تعریفوں کے پل ہی باندھی ہے آسٹریلیا کے پڑے پڑے دکھجوں نے ان دونوں کے لیے اپنے بیان میں کیا چونکانے والی باتیں گئیں آپ کو ان کے بیان کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رنکو سوریہ اور پانڈیا میں سب سے بہتر کھلاڑی کون ہے آپ کی نظر میں نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہمیں تین میچوں کے ٹی ٹی سیریز بھارت کی زبردست جیت کے ساتھ سماپت ہوئی ہے ویسے تو ہمیں سیریز کو پہلے جیت گئے تھے لیکن تیسرا ٹی ٹی مقابلہ اپنے آپ میں بے حد ہی رومانچک تھا اتنا رومانچک کہ انتیم لمحوں تک بتاوانا مشکل تھا کہ جیتے کا کون میچ کی شروعات بھارت کے پکش میں تھی نہیں بلے بازی کرنے کی بھاری آئی تو سبھی کھلاڑی فیل ہو گئے ٹاپ اور میڈل آرڈر میں ملا کر دوستو 10-0-1-8 پر جیسوال سیمزن رنکو سوریہ کا وکٹ گر گیا تھا وہ تو گل نے 49 رن بنائے اور 26 پراغنے ورس اندر نے 25 جس کے چلتے 137 رن بن گئے اور 138 کا ٹارگٹ دیا گیا چیز کرنے کے لیے کیونکہ بہت آسانی سے ہو سکتا تھا انفاک دوستو پاہنچ بھی گئی تھی شلنکہ کی ٹیم چیز کرتے وقت وہ بھی ماتر چار وکٹ گوا کر لیکن تبھی پاسا پلٹا اور پاسا پلٹا دوستو 19-0-1-0-1 میں جب رینکو سنگھ نے اپنی طابر توڑ گیندبازی سے ایک ہی اوور میں دو وکٹ نکالے کسل پریرا کو 46 پر آؤٹ کرنے والے رینکو سنگھی تھے جو کی ایک سیک بیٹسمن بھی تھے انفاک دوستو رمیش منڈس کو بھی تین پرنو نے نپٹایا اور سوریہ نے تو موقع ملتے ہی کسل منڈس اور ساتھی ساتھ تھکشانہ کو تھکانے لگا دیا اس کے بعد دوستو ماملہ سپر اوور تک بھی گیا لیکن تین رن کا ٹارگٹ ملا تھا جیتنا تو بھارت کو ہی تھا اس کے بعد جیت بھارت کی ہی ہوئی اور سیریز بھی ہم تین زیرو سے جیتے لیکن دوستو تاجب کی بات تھی کہ ہم جیتے ان کی گندبازی سے ان کھلاڑیوں کی گندبازی سے جن کے بلے سے رن برستے ہیں اور ان دونوں کی تاور دوڑ پرفارمنس پر آسٹریلیا کے بڑے سے بڑے دگج بھی باکلا گئے ہیں کس نے کیا کچھ کا چلی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو ریکی پونٹنگ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی گرگٹ ٹیم ٹاپ نوچ ہے پہلے کی طرح ہے روید کھولی کے جانے کے بعد بھی مجھے یقین تھا کہ یہی ٹیم جیتے گی لیکن رنکو اور سورے گندبازی سے جتائیں گے یہ کبھی نہیں سوچا تھا مطلب کہ 1920 ویر آور کو دیکھ کر تو کرسی پر پلوتی مار کر بیٹھنے تک کی نوبت آ گئی تھی ایسا میچ کروا دیا تھا لیکن پھر بھی سوپر آور میں اپنے ٹیم کو اس طریقے سے ہارے ہوئے میچ میں جتانا بہت بڑی بات ہے یہ آپ دونوں کو بہت بہت بتائی تو وہیں دوستو ڈیویڈ وارنر نے بھی کہا رنکو گندبازی کر رہے تھے اور اچھل میں رہا تھا یہاں پر اور اس کے بعد سوریا نے تو چارچاند ہی لگا دیئے ماملہ سوپر آور تک پہنچا تھا اسے کہتے ہیں پرفیکٹ جیت یہ سال کا سب سے رومانچک ٹی ٹی ٹونٹی تھا بھارتی ڈیوم کو جیت کی مبارک بات وہیں دوستو پیٹ کمنچ نے بھی کہا ٹونٹی مقابلے سال بہت ہوئے ہوں گے لیکن یہ میرا فیوریٹ تھا ٹی ٹونٹی وارڈ کپ سے بھی زیادہ مطلب کی رنکو اور سورکمار یادف ایسی گندباز ہی کر سکتے ہیں کبھی سوچا نہیں تھا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آنے والے دوزار چھبیس ٹی ٹونٹی وارڈ کپ کے لئے بھارت نے دو اور سپنر تیار کر لیے ہیں اب اگر وہ رنکو اور سورکمار بن کر گندبازی کرائیں گے تو سامنے والی ٹیم تو ویسے ہی گھٹنے ٹیک دے گی تو وہیں دوستو ساتھ ہی ساتھ بریٹلی اور شین وارڈسن جیسے دگجوں کا بھی کہنا تھا رنکو اور سوریہ کے گندبازی میری تو سب سے فیوریٹ گندبازی بن گئی ہے اس سال کے میں نے کئی بلے بازوں کو گندبازی کراتے دیکھا لیکن اتنی پرفیکشن کے ساتھ رہی یہ مقابلہ بھارت ڈیزرو کرتا تھا اور وہ جیتے بھی سوریہ آپ ایک امدہ کپتان ہے اور رنکو آپ ایک امدہ کھلاڑی دوستو ہر کوئی رنکو سوریہ کا فین ہو گیا ہے ویسے آپ سبھی ان کی پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے ایچھے کمنٹ کر کے بتائیے دوستو تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں شری لنکا کے کھلاڑیوں نے تو ٹیم انڈیا کے گمنٹ کو چکنا چوری کر کے رکھ دیا اور کچھ ایسا چمتکار کیا کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پایا بھارتیہ ٹیم کا ٹاپ آرڈر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا تو آخر بھارتیہ ٹیم کو گل کے ساتھ مل کر کس کھلاڑی نے کرائی واپسی بھارت نے لنکا کے سامنے کتنے رنوں کا رکھا پہاڑ جیسا لکش ہے کپتان سورے کمار یادو نے کتنے رنوں کا دیا یوگدان اس حیران کر دینے والے میچ کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روید شرما اور رنکو سنگھ اور سورے کمار یادو میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو لگاتار دو ٹی ٹوینٹی مقابلے جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم ایک بار پھر انتیم ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے کے لیے شری لنکا کے سامنے پلک کھیلے کے میدان پر اتری اس مقابلے میں شری لنکا کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترد کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اس مقابلے میں نئی اوپننگ جوڑی میدان پر اتری جیسوال اور گل کو اس اوور میں رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا بڑی مشکل سے بھارتی ٹیم کا سکور پہلے اوور میں تین رنوں تک پہنچ گیا وہیں شری لنکا کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے مہیش تیگشنہ لیکن ان کا سواگت یہ شسوی جیسوال نے اپنے انداز میں اوور کی تیسری گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا جیسوال اس کے بعد بھی رکنے کا نام نہیں لیے پانچوی گین کو بھی چوکے میں تبدیل کر اور اپنی ٹیم کو پہلی سفلتہ کیول گیارہ رنوں کے سکور پر دلا دی جیسوال ٹیم کے لیے دس رنوں کا یوگدان دے کر پویلین لوٹ گئے لیکن گل ایک طرف سے میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئی بلیباز سنجو سیمسن آ چکے تھے ان دونک ہلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بھارت کا سکور دو اوور میں بڑی مشکل سے 12 رنوں تک پہنچ پایا تھا شریلنکا کی طرف سے ایک بار پھر تیسرا اوور لے کر آئے چمیندو وکرم سنگ نے خطرنا گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے شکنجے میں بھارتی بلیبازوں کو کسکر رکھا ہوا تھا ٹیم انڈیا کو رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا اور چمیندو وکرم سنگ نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر سنجو سیمسن کو اپنا شکار بنا لیا اور اس مقابلے میں بھی سنجو بینا کھاتا کھولے پاویلین لوٹ گئے اور بھارتی ٹیم کو دوسرا جھٹکا کیول 12 رنوں کے سکور پر لگ گیا بھارتی ٹیم کی پاری پورے مقابلے میں لڑکڑاتی نظر آنے لگی مگر ایک طرف سے شبومن گل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب سب سے پسندیدہ کھلاڑی رینکو سنگ آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر بھارت کی لڑکڑاتی ہوئی ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بڑی مشکل سے ٹیم انڈیا کا سکور تین اوور میں 13 رنوں تک دو وکیٹ پر پہنچ پایا تھا شری لنکا کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر مہش تیکشن اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی پہلی گیند پر رینکو سنگھ کو پدھرانا کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کی کمر توڑ دی چودہ رنوں کے اسکور پر ٹیم کے تین بلیباز پویلین جا چکے تھے رینکو کے والے ایک رن کا یوگدان دے کر پویلین کی شعبہ بڑھانے چلے گئے ایک طرف سے شربھومن گل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب کپتان سورے کمار یادو آ چکے تھے پوری ذمہ داری انہی دونوں بلیبازوں پر ٹکی ہوئی تھی اور آتے ہی سورے کمار یادو نے تیکشنہ کا سواگت شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور چار اوور میں ٹیم انڈیا کا سکور کیول 21 رنوں تک پہنچ پایا پانچوہ اوور شری لنکا کی طرف سے لے کر آئے ایک بار پھر چمیندو وکرم سنگھ نے شاندار گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلیبازوں کو اپنے شکنجے میں کس کر رکھا ہوا تھا ٹیم انڈیا کو رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن تب ہی گل نے اوور کی پانچوہ گین پر ان کا سواگت شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا پانچ اوور میں بھارتی اے ٹیم کا سکور بڑی مشکل سے 28 رنوں تک پہنچ پایا ٹیم انڈیا مشکل گھڑی میں نظار آ رہی تھی شروعات میں ہی بھارت کی پاری لڑکھڑا چکی تھی لیکن سورے کمار یادو اور شبھومن گل دھیرے دھیرے ٹیم کو سمحال رہے تھے شری لنکا کی طرف سے پاور پلے کا انتی موور لے کر آئے اسی تھا فرنانڈو یہ بھی خطرنا گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے سورے کمار یادو کو ان کے کھیل کھیلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی تب ہی اوور کی چوتھی گین پر فرنانڈو نے سورے کمار یادو کو اپنا شکار بنا لیا اور انہیں پویلین کا راستہ دکھا دیا سورے کمار یادو ٹیم کے لیے کیول آٹھ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اور بھارتی ٹیم کو تیس رنوں کے سکور پر چوتھا جھٹکا لگ گیا گل کا ساتھ دینے کے لیے اب میدان پر شیوم دوبے آ چکے تھے ان دونوں کی لاریوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی اور بھارتیے ٹیم نے بڑی مشکل سے پاور پلے کے چھے آور میں چار وکٹ کھو کر تیس رن بنا پائی اس کے بعد بھارتیے بلے باز ٹیم کو سمحالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے وہیں شری لنکا کے بھی گیندبازوں نے اس بردست کھیل دکھایا جس طرح سے بھارت کا سکور آگے بڑھ رہا تھا وہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ شری لنکا کے سامنے ٹیم انڈیا بڑی آزانی سے 150 سے 160 رنوں کا لگ شرک سکتی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یاداوہ رویت شرما میں کون ہے سب سے خطرنا کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور شری لنکا کے بیچ ٹی 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 سیریز کھیلی جاری ہے جس کے پہلے میچ میں تو بھارتیے ٹیم 43 رن سے جیت گئی تو وہیں دوسرے میچ میں بھارتیے ٹیم کو ساتھ وگٹ سے جیت مل چکی ہے اس میچ میں بھارتیے ٹیم کی طرف سے یشیسوی جیسوال نے سرواد 31 رن کا یوگدان دیا اور سبھی کو اپنے پردرشن کے ذریعے پربہاویت کر دیا ایسے میں اب یشیسوی جیسوال ایک سال کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے تیجی سے ایک ہزار رن بنانے والے بلے باز بن چکے ہیں اس معاملے میں اب انہوں نے ویرات کوہلی کرس گیل اور رکی پونٹنگ جیسے بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جس کو دیکھ کر اب دنیا بھر کے تمام دکگجوں نے دل جیت لینے والا بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں سچن تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیے ٹیم کی طرف سے یشیسوی جیسوال نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پربہاویت کیا ہے آج کے دن ایک بار پھر سے یشیسوی جیسوال نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو بتا دیا ہے کہ یہ کھلاری بھارتیے ٹیم کے لیے وشو کپ تین کے طرف سے کھیلنے والا سب سے پہلا کھلاری ہے اس کے بعد ہی کسی اور کھلاری کو بھارتیے ٹیم کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیے ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں